میں ہوں محمد جوستف راج پوت مائکروس آف ایکزل کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ایک اور لیکچر کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے فارمولاز لیکن کون سے جی ٹیکسٹ کے فارمولاز یعنی ایک سے فارمولاز جو ٹیکس پر اپلائی ہوتے ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم فارمولاز سٹارٹ کرتے ہیں جی اپر کا کہ آپ نے جو کچھ بھی لکھا اس کو اپر میں capital letters میں لانے کے لئے استعمال کریں گے جی اپر کا فارمولاز اپر parentheses اس کے بعد inverted کماز میں آپ نے کوئی بھی string لکھا کوئی بھی characters لکھے inverted کماز close کر کے parentheses close کر کے جیسے بھی enter کریں گے آپ نے لکھا سمال میں اس نے اس کو اپر میں کنورٹ کر دیا اسی طرح جی next time فارمولاز discuss کرتے ہیں لور کا لور بیسیکلی ہے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ اگر capital میں لکھتے ہیں تو computer کا کرے گا جس کو lower میں سمال میں لے کے آ جائے گا کونسا فارمولا ہے جی ہمارے پاس یہ lower کا next جو فارمولا ہم آج discuss کریں گے وہ ہمارے پاس ہے جی left یعنی left most character کسی بھی string میں سے print کروانا چاہتے ہیں تو فارمولا use ہوگا جی left کا یعنی left اس کے بعد parentheses کے بعد inverted کاماز میں آپ وہ string لکھیں گے جس کے left most characters print کرانے ہیں کاما لگا کے وہ number of characters دیں گے جو print کرنے ہیں جیسے اس کو parentheses close کر کے enter کریں گے دیکھیں بتا رہا جی کہ left یہ جو white string تھا اس کے left سے دیکھیں وی اور او دو characters ہیں جو اس نے print کی ہیں فارس کے میں 3 کرتا تو 3 کر دیتا ہے 4 کرتا تو 4 کر دیتا ہے جتنا string بڑا ہوتا جائے گا کوئی بھی characters آپ print کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہے جی right right most characters print کرانا چاہتے ہیں وہی طریقہ کا اور کوئی بھی آپ کے لکھیں گے جی string لکھیں گے اور right آپ نے فرض کیا 3 لکھا اور جیسے اس کو parentheses close کر کے enter کریں گے دیکھیں جی اس فارمولے میں کا تھا جی right جو character ہم نے print کرانے تھے وہ ہم نے لکھے جی 3 یہ string تھا میرے پاس inverter کا ماز میں تو دیکھیں right سے دیکھیں نا کون سے بنتے ہیں جی i, c اور e guide most character وہ اس نے characters print کر دیئے اسی طرح آپ mid کو بھی use کر سکتے ہیں mid لکھیں گے فرض کیا جی میں کہتا ہوں جی wise string ہے اب میں کاما لگا کے بتاؤں گا جی دوسرے characters سے start کرے پھر کاما لگا کے بتاؤں گا کہ تین characters print کرے میں نے جی bracket close کی enter کیا جیسے ہی اب دیکھیں کیا کیا جی اس نے string میں سے wise string تھا دوسرے character ہے اس کا o اس کے بعد کون سے character print کرے پھر کئے تین o, i, c اس طرح کوئی بھی آپ starting point بھی دیکھ سکتے ہیں number of characters بھی مہیا کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم آج جو ڈسکیس کریں گے فارمولی جی 4 stand for character ہمارے پاس ASCII American Standard Code for Information Interchange 0 سے 255 تک characters ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو بھی character لانا چاہتے ہیں اس کا inverted command کے اندر اس کے sorry parentheses کے اندر چار کے بعد جو بھی number لکھیں گے اس کا جو بھی code ہوگا وہ screen پہ ظاہر ہو جائے گا دیکھیں میں نے 199 لکھا اس کا جو بھی ASCII code تھا sheet پہ آ گیا ہے ایک اور جو فارمولا ہم discuss کر رہے ہیں وہ ہے جی length LEN length length basically ہے جی آپ نے کوئی string لکھا ہے اس string کے number of characters آپ کہتے ہیں print کریں string کو print نہ کریں بلکہ کہ کریں جی اس کے جو number of characters ہے وہ print کریں جیسے parentheses close کر کے آپ enter کریں گے جو بھی اس کے number of characters ہوں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے اب دیکھیں اوپر میں نے جتنے بھی فارمولاز پڑھایا ہے نا اس میں اس میں کیا ہے جی میں نے string لکھا ہے اگر آپ کچھ ہی cell میں لکھی ہے value اس کو دینا چاہتے ہیں تو cell کا ڈرس دے کے بھی آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں next آتے ہیں جی ہمارے پاس جو فارمولاز کرتے ہیں وہ ہے جی concatenate concatenate basically کیا جی ہمارے پاس اگر آپ نے numbers کو جمع کرنا کہتے ہیں some کا فارمولا لیکن characters کو جمع کر کے اکٹھا کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے use کیجئے کہ concatenate کا فارمولا کون سا فارمولا ہے جی ہمارے پاس concatenate اس فارمولے میں کیا کریں گے جی ہم دو string دیں گے اب اگر آپ چاہیں تو کوئی سے دو cell کا ڈرس بھی دے سکتے ہیں کاما سے اس کو separate کریں گے جیسے ہی enter کریں گے تو کیا اگھوں نے اکٹھا کر کے ایک ہی cell میں ظاہر کر دے گا یہ کون سا جی concatenate یہ character کو ایڈ کر کے کمبائن کر کے لکھنے کے لئے concatenate کا فارمولا استعمال کیا جائے گا ایک اور فارمولا ڈسکس کرتے ہیں جی ہم ریپٹ ریپٹ کا بیسیکلی معنی ہے جی repeat کہ کسی بھی cell کے اندر آپ کہتے ہیں مقصود values ہیں جو repeat ہو جائیں یعنی کہ میں کہتا ہوں جو steric کا sign ہے نا جی جہاں existing cell ہے وہاں پہ آئے جی یہ 5 times کیا کیا جی میں نے wrapped inverted کماز کے اندر میں نے وہ character لکھا ہے وہ علامت لکھا ہے وہ symbol لکھا ہے جس کو میں نے repeat کرنا ہے کاما کے بعد بتاؤں گا number of times کہ اتنے time تک اس کو اس نے repeat کر دینا ہے پھر دیکھیں کیا جی wrapped inverted کماز کے اندر وہ string جس کو میں print کرنا چاہتا ہوں وہ character وہ symbol جس کو print کرنا چاہتا ہوں کاما کے بعد میں اس کو number of times بتاؤں گا جیسے ہی enter کروں گا جہاں cell پہ ہم نے formula apply کیا ہے وہاں اتنے number of times ظاہر ہو جائے گا یہ چند basic formulas تھے جو میں نے آپ کو آج سمجھائے ہیں امید ہے آپ نے اس کو آسانی سے understand کر لیا ہوگا میرا lecture بھی آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو like بھی کیجئے گا share بھی کیجئے گا facebook پہ اپنے twitter account پہ whatsapp پہ اگر مزید اچھا لگا ہے چینل تو subscribe بھی کیجئے گا موسیقی